کسان بھائیو آج ہم آئے ہیں اتر پردیز کے امروحہ جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر جہاں پہ ایک سفید چندن کا پودا لگا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پودا بڑا نہیں ہو رہا ہے ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق اس کی کٹنگ بھی کر رکھی ہے کہ ہم اس کی پروننگ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ پودا ہمارا بڑا نہیں ہو رہا ہے تو چلئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا کیا اس میں ہمارے جو ہیں سمجھیاں ہیں اور کس بجا سے پودا گر آپ کا پودا بیسی طرح سے گرات نہیں کر رہا ہے تو بتاتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ ہمارے ایک رہتے دار ہیں جن کے گھر پر لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے جب وہ کسی سے کہتے ہیں کہ چندن کا پودا لگائیے آپ تو سب سے پہلے ان کا کوشن ہوتا ہے کہ چندن کا پودا تو ہوتا نہیں ہے کیا آپ کے یہاں پہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ہماری یہاں پہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد میں وہ یہ آوالا جب پودا ان کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں ہو رہا ہے بھائی یہ تو خود مریل سا پودا ہے کیا ہوگا یار یہ پھر وہ کہتے ہیں بھائی اس کی گروت اچھی نہیں ہو رہی ہے لیکن اچھی ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں پھر کہ آپ کے یہاں سے تو خود یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں اور آپ کا خود کا پودہ اچھی گروت نہیں کر رہا تو بھائی دوسرے کیسے پودے اچھی گروت میں کریں گے تو دیکھئے یہ زیادہ وہ ہوتا ہے تو اس لیے میں آیا ہوں اب اس پہ میں آپ کو ایک مہینے کے بعد اس کا ریزلٹ دکھائیں گے پہلے آج میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اگر آپ کے بھی پودے میں کوئی وہ پروبلم ہے تو آپ اس کا دھیان رکھیں اور پھر ایک مہینے کا ٹائم مجھے آپ دی دی اس پودے گروت کو میں کیسا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کتنی اچھے سے اس کی گروت ہوتی ہے پھر میں آپ کو وہ دکھاؤں گا ایک مہینے کے بعد میں چلی آج ہم بات کرتے ہیں جو سب سے بڑی پروبلم ہے وہ انہوں نے کیا کر رکھی ہے دیکھیں کسانوائیو انہوں نے یہ لگا رکھا یہاں پہ اس کی اتنی زیادہ کٹنگ کر دی اس کا بیلنس بننا مسکل ہو رہا ہے تو جب بھی آپ دھیان رکھیں تو بیلنس سے دیکھیں اتنا ہونا چاہیے کہ پودے آپ کا گرے نہیں یہ دیکھیں انہوں نے اتنا زیادہ ہے اس کا وہ کر رہا ہے کہ پتیاں بلکل ہٹا دیں بس اوپر اوپر چھوڑیں تو اس سے کیا ہوگا تو اسی کاران آپ کے پودے گروت کم ہو جاتی ہے اگر اوپر آپ کے پودے پہ زیادہ پتیاں یا ٹہنیاں ہوں گی تو نیچے کی جو جڑے ہیں روٹس ہیں وہ زیادہ اچھے سے گروت کریں گے اور پودے اچھے سے جو ہے گروت میں آپ آئے گا اور اسی کے ساتھ جو میں آپ کو بتایا تھا چھاچ کے جو پریوک کرنا اس کے اندر وہ آپ ڈالتے رہے اس میں اور زیادہ اچھی سے جو ہے اس کی جانے جب روٹس آئیں گی ہمیں پورے اچھے سے پوست ملیں گے ہمارے پودے کو تو گروت آٹومیٹک لی اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ اس میں نہیں کوئی ہوسٹ پلانٹ لگا ہوا ہے تو کیا گروت کرے گا پودا وہ میں آپ کو ایک مہینے کے بعد اس کی گروت دکھاؤں گا بے وجہ اس طرح سے پودے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا اچھے سے دیکھوال بھی کرنی چاہیے دیکھوال کرتے نہیں ہے اور بس پودے لگا لیا ہے اور یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے رکھتے دار بھی ہیں وہ بتاتے ہیں پھر بھی ہمارا پودے گروت نہیں کر رہا لوگ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو بھائی ایسے کوئی ہوتا ہے جب تک دیکھوال نہیں کرو گے کیسے چلے گا کام اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا ایک مہینے کے بعد کا اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو پھر اس کی میں آپ کو گروت دکھاؤں گا کیسے ہوتا ہے پودا کیسے دیکھوال کری جاتی ہے آپ اس کے اندر پہلے چھارج وغیرے ڈالی آپ بھی ڈالی اور روش پلانٹ بھی لگائیے اگر آپ کے پودے میں نہیں ہے اور اس طرح سے بلکل سے کٹنگی نہ کریں بلکل ٹہنیا رہنے دیں کم سے کم تین فٹ کے پودے تک صحیح ہے آپ بلکل اس طرح سے نہیں کرنا ورنہ تو پودا بلکل خراب ہو جائے گا اور ایک مہینے کے بعد میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کیسا ہوتا ہے پودا چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں